مگرمہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گا وہ مگرمہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائیں گے ہم ریلائنس کے سٹور میں ہی کھلنے دیں گے ایک بہت بڑا انسٹیوشن وہ ہے ہم نے پریس وارتہ سے یہ بتایا تھا کہ جو ہے ریلائنس کتنے خطرناک ہیں اور شام کو ہم نے ساری ایسوسیشن مل کے ایک پروٹیس جو ہے لانچ کیا ہے سیمپل پروٹیس جو ہے ہم نے رکھا ہے اور کل جو ہے ہمارا دوگرہ چونک چے لے کے مال تک جو ہے ہمارا پروٹیس رہے گا جب تک لائنس ٹور جمہوں کے اندر نہیں باندھ ہوتے تب تک ہمارا پروٹیس جو ہے جاری رہے گا اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو سمجھنا چاہیے جس طرح سے بڑا مگرمہ چیک چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتا ہے یہ ریلائنس بہت بڑا انسٹیچوشن ہے چھوٹے چھوٹے دکاندھر اس سے ختم ہو جائیں گے جمہوں چھوٹا سا شہر ہے چھوٹے شہر میں جب بڑے بڑے سٹور آئیں گے تو چھوٹا چھوٹا دکاندھر کہاں جائے گا جس طرح سے والمارٹ 2011 میں آیا تھا سرکار نے کہا تھا دو والمارٹ کھلیں گے ایک جمہوں کے اندر ایک کشمیر کے اندر لیکن جمہوں کے اندر کھلا گیا کشمیر کے اندر نہیں کھلا گیا جو بھی وارد آتے ہیں جمہوں کے اندر ہوتی ہیں ہم سرکار کو ایک اپیل کریں گے لفٹنگورنگی سے اپیل کریں گے جو جس طرح سے ریلائنس اور لٹ ہے یہ باندھ ہونا چاہیے تاکہ چھوٹے دکاندھر بچائے جا سکیں ہمارے پاس تمام آرگنائیزیشن کا سیبل سوسائٹی کا ہر ایک وپاری ورگ کا ہمارے ساتھ سپورٹ ہے اور ہم جو ہے کل ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ہم پروٹیسٹ جو ہے ہمارا رائٹ ہے اور ریلائنس جس طرح سے ابھی اگر آیا ہے تو انہوں نے اپنی نتی چینج کرائی ہے شراب بیچنے کی بات گئی ہے ہمارے ڈوگرہ کلچر کو ہاریے سے اس لیے ہم وپاری ورگ پورا جو ہے ویروت کر رہے ہیں کل ہمارا بڑا پروٹیسٹ ہوں گا جو آج کا ایک سمبولک ہم نے ایک پروٹیسٹ رکھا تھا وہ تھا ریلائنس شو روم جو جہاں پر کھلنے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں جمہوں کی جنتہ اس کے خلاف ہے وپاری ورگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا باکہ کنزیومر بھی اس کا کوئی بینیفیٹ نہیں لے پائے گا جس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ایسے سوڑوں کے دوارا اب دیکھئے انہوں نے ایک ایڈ نکالی جس میں انہوں نے کہا کہ نور پہ کلو شوگر جو ہے وہ دی جائے گی کیا گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کی کیا نور پہ کلو شوگر جو ہے وہ ایک ایک ہول سیلر کو پروائید ہو سکتی ہے ایک جو ریٹیلر ہے دکاندار اس کو کیا نور پہ کلو کی شوگر جو ہے وہ مل سکتی ہے یہ لوگ جو ہیں یہ گلت طریقے کے ساتھ گمراہ کر کے اور اپنا بزنس چلانا چاہتے ہیں اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دوہزار اکیس کو بائیس سبتمبر دوہزار اکیس کو ہم نے جو ہڈتال کی کال دی تھی اور اس میں ہمارا ایک یہ بھی ایک مدہ تھا اور اس میں گورنمنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی بھی سٹور جو ہے وہ جمہوں کے اندر نہیں کھلنے جا رہا ہے لیکن آج پھر سے جس طرح سے یہ سٹور کھلنے جا رہے ہیں آپ کے مادیم سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جمہوں کی جنتہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے چیمبر جو ہے جمہوں کی جنتہ کے ساتھ کھڑی ہے اور آنے والے دنوں میں اگر یہ سٹور کھلیں گے پروٹیسٹ بڑھیں گے اور کوئی ایسا وقت آ جائے گا کہ جب جمہوں کی جنتہ کو ایجیٹیشن کرنی پڑے گی اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور میں یہی چاہوں گا کہ اس طرح کے سٹور جو ہیں ان کو پرمیٹ نہ کیا جائے ان لوگوں کو واپس جو ہے یہاں پر وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں پر بیجا جائے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ریلائنس ایک بہت بڑا گروپ ہے ریٹیل جو یہاں پر ریٹیلرز جو ہیں چھوٹے چھوٹے بیپاری ہیں اس کو ڈسٹروب کرنے کی جگہ یہ اور بزنس جو ہیں یہ کر سکتے ہیں ان کے پاس ایکسپورٹ جو ہے راستے کھلے ہیں کیمیکلز کے راستے کھلے ہیں بڑے بڑے جہاز بنانے کی ضرورت ہے بڑے بڑے مطلب آج ٹرینز جو ہیں ہندوستان میں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو بندے بھارت جب بن رہی ہے تو اس میں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنی کوئی پرفارمنس جو ہے وہ شو کر سکے نہ کی چھوٹے چھوٹے بیپاریوں کو بسٹروب کر کے اپنی پرفارمنس شو کریں میں آپ کے ماضیم سے گورنمنٹ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کو امیجیٹلی بند کریں نیتے آنے والے دنوں میں پریشانی جو ہے وہ جمہوں کی لئے بھی بڑے گی اور گورنمنٹ کی لئے بھی بڑے گی دنے والے